موسیقی کینسر کی دوائیں بھی شامل روپیک قدر گرنے اور ڈانر کی قیمت میں اضافے کو جواز برایا گیا اطلاق فوری ہوگا موسیقی پاک پتن ارازی کی الوجمنٹ کا کیس کیا وزیراعلا کے پاس قانون کے تحد اوقاف کی زمین الوج کرنے کا اختیار ہے محکمہ اوقاف کی جانب سے ارازی سے دست برداری کے نوٹیفیکیشن کا بینی فشری کون ہے جی آئی جی کے سی بھرا حسین ازغر نے نواز شریف سے تحقیقات کے لیے ٹیو آرز سپریم کورٹ میں جمع کھلا دیے شریف خاندان کی مشکلات بڑھ گئیں رمضان شگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز ملزم نامزد نیب نے ریفرنس مکمل کر کے منظوری کے لیے چیرمن جعوید اقبال کو بھیجوا دیا رمضان شگر ملز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری فنڈز کے 21 کروڑ روپے سے نالا بنایا گیا ریفرنس میں الزام چیرمن نیب کا بیرون ملجاہیدادوں کے مالکوں کے خلاف تحقیقات کا حکم نیب کے چاروں ریجنز کو تین سو افراد کو نوٹس بھیجنے کی ہدایت سندھ میں ایک سو چیتر پنجاب میں اٹھاسی اسلام آباد میں ہنتیس اور خیبر پختلخواہ میں چھ افراد نے بیرون ملجاہیدادیں بنائی ناچی جی نیوز کو تفصیلات محصول پاکستان پیپلز پارٹھی کا پی ٹی آئی کے مبیجنہ سولہ اکاؤنٹس اور علیمہ خان کی مبیجنہ جائداد پر جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ سعید غنی کہتے ہیں نہ کاروبار نہ محنت مزدوری پھر بیر جائدادیں یہ ماجرہ کیا ہے انصاف کا تقاضہ ہے علیمہ خان کا نام ای سی ایل میں جالے طفاقی وزراء اپنا رویہ بدلیں ورنہ ان کا سندھ میں داخلہ بند کر دیں گے علیمہ خان کی جائدادوں پر وزراء اور اپوزیشن کی سوشل میڈیا پر بھی لفظی جنگ علیمہ باجی امران خان کی بینامی دار ہیں مریم اورنگزیب نے آمدن کے ذرائع پوچھ لیے فواد چہدری بولے علیمہ آپا کبھی وزیر اعظم نہیں رہی اپوزیشن کی سیاست جھوٹی اور من گھڑت خبروں پر ہے مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے شوکت خانم اور نمل کو متنازع نہ بنا گئے دیم تابیر نہ کر کے مجربانہ غفلت کا مظاہرہ کیا کیا چیف جسٹس ساکیم نسار کا کہنا ہے زمین کے ترازیات یا اختلافات تھے جس اندروز میں حل ہو گئے چالیس سال سے دیم کیوں نہیں بڑے عوام کو علم ہونا چاہیے آئندہ نسلوں کو بچا نکھنے دیم کی سوا کوئی راستہ نہیں سندہ اس معاہدے کے درد ہمیں پورا پانی نہیں مل رہا زمین سے نکال کر استعمال کے جانے والے پانی کی ایک روپیہ لیجے قیمت مقرر کی جائے سپریم کورٹ نے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ چیف جسٹس ساکیم نسار نے تحریر کیا وصول رقم کو دیامیر بھاشا جیم اور محمد جیم کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے کا حکم اصدر خان کیس بند نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا اعلان چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی حکم کو ہم کیسے ختم کر دیں معاملے کی سماعت جاری رکھیں گے جب اصل تحقیقات اور عمل درامت کا وقت آیا تو ایف آئی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیئے عدالت اسکر خان کی کوشش رائے گا نہیں جانے دے گی محمد ڈین کے ٹھیکے اور پیکو کے شیئرز منپسند کمپنیز کو بیسنے کے بعد مشیر تجارت عبدالرزاق داود نے پاکستان سٹیل میلز پر نظر جبالی سٹیل میلز محالی پلان کے لیے منپسند گروپس کا انتقاب ٹرانسپرنس انٹرنیشنل نے جیرمن نیپ اور جیرمن پاکستان سٹیل کو انکواری کی سفارش کر دی آرمی چیف جنرل غمر جاوید باجوا سے کراچی کے تاجروں کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچی سمیت ملک بھر میں سلامتی کی بہتر صورتحال سے آگاہ کیا سپاہ سلار کا کہنا تھا تاجر بیرادری ملک کے اقتصادی استحتام کے لیے کردار ادا کرے چینی کاؤنسل خانے پر حملے کے پانچ سہولتکار گرفتار ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ کا کہنا ہے کالا دم بی ایل اے کے لوگوں نے دہشتگردوں کی معاونت کی حملے کی منصوبہ بندی افغانستان اور کوئٹا میں ہوئی اسلحہ بلوچستان سے ٹرین کے ذریعے لائے گیا حملہ پاکستان اور چین کی دوستی میں درار ڈالنے کی کوشش تھی وزیراعظم امران خان سے وزیر دفاع اور وزیراعلاق قیبر پختون خواہ کی الگ الگ ملاقات پرویز کھٹک سے ملاقات میں وزارت دفاع سے متعلق امور پر بات چیت محمود خان سے صوبے میں ترکاتی کابو پر مشاورت وزیراعظم کی وزیراعلاق کو پشاور میں شلٹر ہون کی نگرانی کی حدایت گیس اور بجلی آ جائے گی بس تھوڑا سا انتظار کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار بولے عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششہ ہیں ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں ہونے والا صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ ہے محکمے میں ہزاروں نئی بھرتیاں ہی پاکستان کدنی این لیور ٹرانسپلارٹ انسٹیٹیوٹ جون تک مکمل ہو جائے گا پولیس میں بھی بہتری آ رہی ہے سائنس کا سپیلنگ بتائیں ہم کو نہیں دیکھیں بھی سیریس جتوئی صاحب ہونریبل سپیکر صاحبہ یہ سیاسی معذور ہیں سندھ اسمبلی کا اجلاس شور شرابے کی نظر ایوان میں ٹاور اور منی بیگم کے تذکرے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہے وزیر صاحب سائنس کے سپیلنگ ہی بتا دیں اپوزیشن کا سوال تیمور تالپور نے جواباً تلخ بات کی تو اپوزیشن اراکین واک آؤٹ کر گئے ڈیپوٹی سپیکر اراکین کو سنجیدہ رہنے کی تلقین ہی کرتی رہ گئیں کاروائی پیر تک ملتک آزاد کشفیر اسمبلی کا ایوان بنا جنگ کا میدان وقفہ سوالات کے دوران پی ٹی آئی کے ربن ماجد خان اور وزیر قانون فاروق تاہر کے درمیان گالم گلو جرہتا پائی وزیر آزم راجہ فاروق خیدر نے معاملہ رفا دفا کرایا حافظ آباد میں خاتون وکیل نائلہ امجد قتل پولس کے مطابق نائلہ امجد جم جا رہی تھی کہ نامعلوم موٹسائیکل سواروں نے گھاڑی پر فائرنگ کر دی ادھر منڈی بہاودی میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی گھر میں گھس کر فائرنگ دو افراد جنبہ خاتون زخمی فائرنگ کی فٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر دی سندھ میں نجی سکولوں کو ایڈوانس فیس لینے سے روک دیا گیا تمام سکولز جون اور جولائی کی ایڈوانس فیس نہیں لیں گے شکایت آئی تو سخت کاروائی کی جائے گی ڈائریکٹوریٹ آف پرائیوٹ سکولز نے ہدایت جاری کر دی باطلوں کے ڈیرے مغربی ہواوں کے پھیرے پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کراچی میں بادلوں کی آنکھ بچولی والا علاقوں میں وقفے وقفے سے بھرکباری سکردو میں برف گرنے کا سلسلہ رات سے جاری برف سے پھر سفید ہوئی وادی سوات اپردیر کے بھی ہیں یہی حالات سڑکوں پر شدید فسلن گاڑیوں کا چلنا ناممکن سنو فڈنگ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور بہت ملادہ انجوائے بھی کہہ رہے ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں طرف یہ سنو دیکھنے کے لیے مری میں پھر ویکنڈ ہے اور سیاہوں کی الگار ہے برف کے گرتے گالے ہیں اور محول شاندار ہے ملکہ کوحسار مری میں برباری لوگوں پر پھر سہارتار یورپ آئس ایج میں پہنچ گیا ہر چیز برف تلے دھسی کئی ملکوں میں ایمرجنسی جرمنی میں مسلسل برفباری اور شدید سردی انتظامیہ نمٹنے میں ناکام ریسکیو کے لیے طلب کرنا پڑی فورس باور دی متاثرہ علاقوں میں معاملات زندگی موت تل تعلیمی سرگرمیوں میں بھی تاکت ہو پاکستان میں کبدی سیزن پاکستانی اور غیر ملکی شہزور ساہیوال میں ان ایکشن پہلے میچ میں پاکستان گرین نے ایران کو پینتیس کے مقابلے میں انتالیس پوائنٹ سے شکاس دے دی دوسرے مارکے میں پاکستان وائٹ نے بھارت کو بچھار دیا اور انشاء جی کو اٹھے اور کوچ کیے ایک دالس پرس بیٹ گئے ابنہ انشاء نے اردو کے افق پر انمٹ نقوش چھوڑے شائری کی کولم نگاری کی اور تنزو مزاہ کے چٹکلے بھی چھوڑے سفر نامے کا جدہ گانا انداز ہوا خوب مقبول کاری آج تک انشاء کو نہیں سکے بھول